اسلام دوستو میں ہوں بشارت حسین کل میں نے ایک ویڈیو بنائے تھی کہ جو 11 اپریل سے سپوس ویزا کی انکم تریشولڈ جو ہے وہ 29000 ہو گیا ہے تو اس پہ کافی دوستوں نے کمنٹس کی ہیں اور کوششن پوچھیں تو میں نے کہا کہ جو ون بائی ون جواب دینے کی بجائے کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تو چلتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے سوال کی ہیں جو پہلا سوال اس میں کیا گیا ہے کہ what does 24 20 پی ایم mean per month are one time آپ دیکھیں پی ایم کا مطلب گراوس پی ایم کا مطلب یہی ہے کہ پر منت آپ کی اگر سیلری 2420 پون پر منت ہوگی گراوس یعنی ٹیکس نکالنے کے پہلے ٹیکس کے بعد والی نیٹ ہمیں نہیں چاہیے جو 29 ہوتا ہے وہ گراوس ہے تو آپ کو 24 20 آپ کو پر منت گراوس چاہیے تب جا کے آپ کی انکم requirement پوری ہوگی otherwise آپ qualify نہیں کریں گے اب دوسرے سوال اس نے کہا ہے please tell me for self implied workers for spouse visa income threshold spouse visa کے لیے جو self implied والے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے اس کی انکم کیا ہوگی تو self implied والے جو ہوں گے جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا کوئی بلیڈر ہے یا کسی طرح کوئی بھی self implied ہیں تو آپ کی گراوس انکم جو ہے وہ count نہیں ہوگی آپ کا گراوس پرافٹ count ہوگا مسائلہ تو روپے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ چالیس ہزار بناتا ہے اس کی انکم چالیس ہزار ہے تو وہ گنی نہیں جائے گی اس میں سے آپ نے جو کے ایکسپینسیز ہیں جو خرچے ہیں وہ نکالنے کے بعد جو گراوس پرافٹ بچے گا وہ ہوگا اگر چالیس ہزار اس نے کمایا ہے اور بیس ہزار اس کے خرچے ہوگئے ہیں تو اس کی انکم بیس ہزار باقی بچ جائے گی وہ آپ کا گراوس پرافٹ ہے یعنی ٹیکس پے کرنے سے پہلے تو وہ count ہوگی تو آپ کو بھی ٹونٹی نائن تھوزن شو کرنا پڑے گی اس کے بعد ہے اگر ایک بندے کی چھبیس ہزار پانچ سو ہے تو اس کو کتنی سیونگ شو کرنی پڑے گی تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کو چھبیس ہزار پانچ سو مائنس ٹونٹی نائن تھاؤزن یعنی آپ کو پچیس سو اور چاہیے ہوگا تو پچیس سو کو پورا کرنے کے لیے ملٹیپلائر ٹو پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ فائیو اور اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے سولہ ہزار تو یہ بائیس ہزار دو سو پچاس بنتا ہے کہ اگر آپ کو پچیس سو کی شوٹ فال ہے آپ کی سیلری میں تو وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو بائیس ہزار دو سو پچاس کی سیونگ شو کرنی پڑے گی اور وہ بھی چھ مہینے میں ہونے چاہیے اگر چھ مہینے نہیں ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا سر میرا تین اپرو کو بائیومیٹرک ہوا ہے اور میرا ریسپونس کب تک آ جائے گا ریسپونس تقریبا جو چھے سے ساتھ ویک میں آتا ہے تو اگر آپ نے ارجن کروائی ہوگی تو وہ پندرہ دن میں فیفٹین ورکنگ ڈیز میں اگر نارمل کرائی ہے تو تقریبا ڈیڑھ مہینہ آپ کا لگ جائے گا ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو تریش ہولڈ ہے دونوں کا کمبائن سیلری ایکسپٹ ہوگی یا صرف سپوس کا ہی ہوگا یعنی جو سپانسر ہے صرف اس کا ایکسپٹ ہے یا دونوں کمبائن کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پاکستان سے یا آوٹ آف یوکے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سپوس جو آپ کا سپانسر ہے صرف اس کا ایکسپٹ ہوگا وہ کمبائن آپ نہیں کر سکتے لیکن جب یوکے میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو بھی ورکہ لاؤ ہوتا ہے آپ کام کر سکتے ہیں اور دونوں کی انکم ملا کے آپ کمبائن کر کے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور ایکسینشن کر سکتے ہیں جب آپ ویزا ایکسینشن ہوگی یا انڈیفنیٹ ہوگا یا اپنی نیشنیلٹی ہے تو پھر آپ دونوں کمبائن جو ہے آپ کی انکم وہ ہو سکتی ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سلف امپلائیمنٹ تو سلف امپلائیمنٹ کا میں نے بتا دیا ہے جو پہلے یوکے میں ہیں ان پہ کون سا رول لاغو ہوگا دیکھیں جو یوکے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں تو ان پہ رول جو ہے وہ پرانے والا ہوگا یعنی سمپل سا رول ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن اپلائی کی ہے چاہے وہ 11 اپریل سے پہلے کی ہے یا جو پہلے آ چکے ہیں یوکے میں تو جن جن کا جو پرانے رول میں آئیں گے 11 اپریل سے پہلے اگر آپ کی اپلیکیشن ہوگی اگر آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے یا آپ کو ویزا گرانٹ ہو گیا یا آر ای ڈی آپ یوکے میں ہیں تو آپ پہ پرانا رول ہی اپلائی ہوگا یعنی 8600 اگر آپ کا بچہ ہے ایک تو اس کے 38 اس میں ایڈ کریں گے 3800 اور اگر فردر بچے ہیں آپ کی اپلیکیشن کے اندر آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے تو 2400 آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے لیکن جو 29000 کی تھریش ہولڈ آیا ہے اس میں بچوں کا بھی اور جو مین اپلیکنٹ کا ہے ان کا سیم ہی ہے اس میں فردر آپ کو ایکسٹرا بچوں کے لیے کوئی انکم ریکوائیمنٹ نہیں ہے جو ایکسٹرا فار چلڈن جی وہ ایکسٹرا فار چلڈن آپ کو شو کرنا پڑے گا اگر آپ پرانے رول میں آتے ہیں اگر آپ پرانے رول میں نہیں ہیں آپ 11 اپریل دوزہ چوبیس کے بعد اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ پہ نیا رول لگو ہوگا اور آپ کو 29000 انکم شو کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ اور شو نہیں کرنی ہے اگر آپ کے جتنے بھی بچے ہیں what is extension rule we are already in the UK 18600 یا دوسری جو 29000 اگر آپ UK کے اندر ریڈی ہیں میں نے اس کے جواب دے دی ہے تو آپ کو 18600 شو کرنی پڑے گی انکم اور آپ کے بچے ہیں تو اس میں additional آپ کو add کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ پہ کوئی جو نیا رول ہو رہا ہے وہ لگو نہیں ہوگا دوزہر چوبیس اپریل کے 11 اپریل سے پہلے پہلے جو اپلیکیشن ہو گئی ہیں یا گرانٹ ہوئی ہیں ان پہ 18600 والا رول لگو ہے اس کے بعد جو بھی اپلیکیشن 11 اپریل دوزہ چوبیس کے بعد اپلائی ہو آپ پار 29 اپریل والا رول لگو ہوگا اگر آپ 18600 والا کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی سپاؤس ویزا میں میں ہمیشہ انکم رکوائیمنٹ میں بہت زور دیتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ انکم رکوائیمنٹ میٹ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کو چھ مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر ذرا سی بھی گلتی ہو جائے تو آپ کی وہ چھ مہینے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس لیے باقی آپ نے میرے سٹیفکیٹ نکلوانا ہے یا آپ نے کوئی اور ڈاکومنٹ نکلوانے ہیں بینک سٹیرمنٹ نکلوانی ہے تو وہ آرام سے آپ جا کے بینک لے سکتے ہیں یا وہ نکلوا سکتے ہیں لیکن یہ جو انکم ہے آپ چھ مہینے کے کام کیا ہے تو وہ ریورس نہیں ہو سکتی آپ پیچھے نہیں جا بیک ڈیٹ نہیں کر سکتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیک ڈیٹ کروا رہے ہیں بیک ڈیٹ نہیں ہوتی اگر ریئر ٹائم ہے تو وہ ہر مہینے آپ کو جو آپ کی پیس لے پہا ہے وہ اس میں جمع کروانی ہوتی ہے اور اس کا ریکارڈ اچھا مارسی میں جاتا ہے آپ کو مفید منومات ملی ہوگی دوسروں کے شئیر کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارا بھی اللہ حافظ